پاکستان نے تاریخ رکم کر دی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان جس عقیدت محبت اور جتنے احترام سے ہم سوچتے سمجھتے ہیں ویسٹ نہیں سوچتا آج پھر انہوں نے یہ بات کی کشمیر کے معاملے پر فلسطین کے معاملے پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس اپورچنٹی کو صحیح طرح استعمال کیا عمران خان صاحب نے اس پر بھی کومنٹ کیے گا اور ایک اور چیز کہ جب بھی کسی ملکہ سربراہ وزیر آزم خطاب کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تقریر لکھی بھی ہوتی ہے عمران خان صاحب کا جو نیریٹیو ہے جو ان کی گفتگو ہے جو ان میں کانفیڈنس ہے وہ اس طرح سمجھا رہے ہیں دنیا کی لیڈرز کو دنیا کو بتا رہے ہیں اور کوئی چیز بھی ان کے پاس لکھی بھی نہیں ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ جی یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشیوز اسلامی دنیا کے جو انہوں نے اٹھائے ہیں اور دو قدیم مسئلے جو ہیں فلسطین کا کشمیر کا جس میں یونائیٹن نیشنز کا ریزیویشن ہے کہ وہاں پریبیس آئیت ہوگا اور وہاں پر ان کی حکومتیں بنیں گی تو اس کے اوپر کوئی پیشرف نہیں ہے دنیا اس طرح توجہ نہیں دیتی یہ اس موقع پر اس پائنٹس کو اتنے مضبورتی کے ساتھ اٹھانا تمام دنیا میں ایک میسیج جائے گا کچھ نہ کچھ لوگ ضرورت اس کے سوچنے پر مضبور ہوں گے یہ مسئلہ زندہ ہے وہ زندہ رہے گا جب تک ہاں نہیں ہوگا جب تک یہاں پر وضم نہیں پھیلی رہے گی جہاں تا رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے حرمت کا سوال ہے اس پر جو آپ کو پتا ہے ہر مسلمان کٹ مرنے کو تیار ہے یہ بات ویسٹ نے سمجھ لی ہے اور ویسٹ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے حالانکہ وہ کبھی بولتا ہے کہ یہ فریڈیم آف پریس ہے لیکن اس نے جو رییکشن دیکھا ہے وہ اس کو سمجھ گیا لیکن وہ اس کو بھی استعمال کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کا جو رییکشن کرتے ہیں اس کے بجائے کہ ہم ایک بہت مضبوط احتجاج کریں ہم کھڑے ہو کر ہم اپنی چیزیں توٹھوٹ شروع کر دیتے ہیں اپنی چیزوں کا نقصاد کرتے ہیں تو اس نے ہم کو نقصاد پہچانے کا یہ دورہ طریقہ جو ہے اپنائے ہوا ہے کہ پہلے اس طرح کا کوئی کنٹروورسل بیان دو اور اس پر خود ہی ہم اپنے پیٹ میں خنجل گفنہ شروع کر دیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ لوجک کے ساتھ اپنے رسول کے ساتھ ہم اپنے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کو نقصاد کریں لیکن ساسر اپنے کسی املاک کو اپنے آپ کو نقصاد نہ پوچھائیں اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ انہوں نے نہ کوئی نوٹس تھے نہ کوئی لکھیوی سپیٹس تھی یہ عمران خان صاحب کی کنوکشن ہے یہ ان کے بہت کلیر کٹ خیالات ہیں یہ ان کا کانفرنس ہے اس طریقے سے وہ آنکھوں میں آنکھر ڈال کر دنیا کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اس کا اصل ضرور انشاءدہ ہوگا یہ بات دل سے نکلی ہوئی ہے بلکل دروفہ مایہ ڈاکٹر جمعیل احمد خان صاحب یہ جو عمران خان صاحب کا طریقہ ہے یہ اس طریقے کو ایسے ڈبلومپیسی میں کیا کہتے ہیں یہ ساری باتیں اس طرح سے کرنا کوئی پوائنٹر نہیں ہے کوئی پرچی نہیں ہے کوئی ریٹن تقریر نہیں ہے اور بہت واضح ٹارگیٹڈ اور بہت کیلکولیٹڈ قسم کی گفتگو ہے ان کی اور بات فوراً سمجھ آتی ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی اسٹیٹیجی کتنا کاربند ہوگی اور دوسرا ان دا اینڈ ہمیں اگلے سٹیپ آج کی کانفرنس کے بعد کیا اٹھانا چاہیے ان تینوں چاروں چیزوں میں اسلامفوبیا کی جانب کشمیر فلسطین سے متعلق اور اقوانستان سے متعلق دو باتیں عمران خان نے جو تقریر کی ہے اور جیسے انداز میں کی ہے یقیناً اس کو سرانہ ضروری عمر ہو جاتا ہے لیکن یہ عمران خان نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے منٹل نوٹس ضرور لیئے ہیں اس میں کیونکہ یہ بڑے جیسے کہا جا ہے کہ ایک پورن پا اور اس کی جو ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں اس میں عمران خان کی کانفیڈنس کو یقیناً ہم پابلس پائیس ہمیں سمجھنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے آج تو بہت ہی خوبصورت اور بہت مدبر اور بہت ہی مستحقم طریقے کی تقریر کی لیکن کبھی کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جیسا کہ یہ پہلے ایک دو دفعہ ہوا تو اس کے لیے کبھی تھوڑی سی دوشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس لیے جو اس قسم کی ملٹی لیٹرل پورن پر تقریریں ہوتی ہیں اس میں کچھ پوائنٹس سے پر سامنے رکھ لیے جائیں تو اور زیادہ بہتت ہو جاتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تمام پوائنٹس عمران فان نے ایک منٹل نوٹس کے طور پر لے کے اور اس کا انہوں نے اہاتہ کر کے پھر تقریر کی ہے ایسے اٹھ کے تقریر یہ نہیں ہو سکتی ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے دوسری جو بات کی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک کنسسٹنسی بہت ضروری ہے سب سے بڑی بات کی ہے کہ ہم نے اوائی سی کے کنٹریز کو انوالف کر لیا اور اوائی سی کے کنٹریز میں خاص طور پر آپ نے غور کیا ہوگا جو تقریر فرمائی ہے ترکی کے فارن منسٹر نے جو کہ ایشیا گروپ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے یہاں اور ساتھ میں جس طرح کہ جارڈن کے فارن منسٹر نے تقریر کی ہے جو کہ ایرب لیگ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور سی طریقے سے ایفریکن کنٹریز کو ریپریزنٹ کر رہے تھے جو وہ ہے اخوانستان کی بڑھتی ہوئی ایک ضرورت کو اور امرجنسی کو جس کو کہ ایڈریس کرنے کے لیے تکو دو کرنے کے لیے ساروں نے ذکر کیا اپنے اپنے انداز سے تو لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں فوری طور پر اب جیسے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے کیونکہ اب اس کے سارے کے سارے سٹیک ہولڈر اور یہ باہمی رضا مندی سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ یعنی جوائنٹ کرنے کے جو شائع ہوگی اس کے بعد جو ہمارے ایم بیسیز ہیں تمام ستاون ممالک اور اس کے علاوہ جتنے وہ بسرین یہاں آئی میں پی فائیو اور باقی کنٹریز جن کا ذکر میں نے کیا وہاں ہمارے سفیر وہاں ہمارے سفیر جو ہیں ان کو زیادہ اکٹیوی ہونا چاہیے کر کے ان کو ان کو یہ چیزیں کنسسٹنسی کے ساتھ تین طریقے سے مزید کرنے پڑیں گی اس کے علاوہ منیر اکرم صاحب کو بھی یہ بڑی زیادہ طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا نیو آرک میں جو پاکستان کو تیز کرنے پڑیں گے موسیقی